سونیا جی پڑھوک میں ایک صفحہ کر رہی تھا الیکشن کا دور تھا بلے بھینو اور بھائیو میں جس جس کی فصل برباد ہوئی ہے اس باڑ میں جس اس کو نقصان ہوا ہے وہ سب کسانوں کو معافجات جیتنے کے بعد ہوں آپ کا پکاس کروں گے آپ کے ہتھی سوچوں گے گنہ اپ جائے جائیں گے آلوپ جائے جائیں گے اس سے پروڈکٹ ہمارا راہل نکالے گا لیکن میں آپ سب کو آپ کی نقصان کی بھرپائی کے لیے معافجات دوں گی جب سباہ ختم ہو گئی تو دس بوئیس بجرگوں نے ایک ایک ہزار نوٹ کٹھے کر کے تسجار کیے سونیا جی یہ دس جار روپے آپ لے جاؤ یہ کہے کہ فصل تو آپ کی بھی برباد ہوئی ہے اس کا راہل جی کوئی لینا دینا نہیں راہل جی ابھی بیچ میں کانگریس ہار گئی بیجے پی جیت گئی سواہب اکتا اب اس پر چنطن کھایا کا کانگریس ہی بیس اجا بیس کروڑ تیس کروڑ کیونے ہم کیوں ہار گئی ایک ادنے سے کبھی سے پوچھ لیتا کیوں ہار گئی بزا دیتا تم کو بوٹی نہیں پڑے اس لی ہار گئی اب صرف بوٹ نہیں پڑے اس کے لیے بیس کروڑ خرچ کرو بی اے پی کیوں جوت گئی وہ اس لیے جیت کی اسے بوٹ پڑ گئی اب اسی چنطن میں راہل جی چلے گئے تھائیلنڈ ملکانگ ہیں کہ یہ کانگریس میں کیا کریں گے چنطن تھائیلنڈ میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن چنطن نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا اور اتنے ہی اگر پچھ نصیب راہل جی تھے تو دکھ برگے کو سلاکار کیوں رکھا لڑکی دیکھنے جائیں وہ پٹا رہاں بیا کرنے راہل بھی بھی کوارے میں تو کچھ بانکیوں کے ساتھ ان کو بلانا چاہوں گا کہ کوئی جب تمہاری کمر توڑ دیں اتنا بمارے کی سر پھوڑ دیں کوئی تمہاری کمر توڑ دیں اتنا بو پیٹے کی سر پھوڑ دیں تب تم میرے پاس آنا پیے یہ کلینک کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے تمہارے لیے یہ کلینک کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے ابھی چاند کا ایک ٹکڑا ہو تم ہم سے جباں تم کو مل جائیں گے موٹی ہوئی تنی کی تم جب چلو سڑک کیا ہے پھل بھی تو ہل جائیں گے موٹی ہوئی تنی کی جب تم چلو سڑک کیا ہے پھل تک بھی ہل جائیں گے رکسا تمہیں دیکھ رونے لگے ٹیکسی بھی آنسو بھی گونے لگے تب تم میرے پاس آنا پیے یہ ٹھیلا کھڑا ہے کھڑا ہی رہے گا تمہارے لیے تمہارے لیے تھوڑا سا ہاتھ چتا کتنا جی کے ساتھ پرمادر نہیں کتنا سرما جی کو پرجور تعلیوں سے سواغت کریں سرپرثم ماں باگی شوری کو نمن کرتی ہوں اور آپ سبی کی اپسٹیتی کو پرنام کرتی ہوں میں چار ایک گھنہ کچھلی سے آپ کے من کی بات کہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ یہاں ایک اتر ہوئے بھلے ہی وہ ڈاکٹر صاحب کے پریاسوں سے ہوئے لیکن آپ لوگوں سے ہی ہم لوگوں کی قویتہ کی شان ایمان ہے اور آپ کے لیے کچھ نہ پڑھا جائے تو میں سواغت ہوں کہ اپنی لیکھنی تو بیکار ہے سجھے گا ایم آر کی پڑھائی جو بھی لوگ کرتے ہیں میڈیکل لائن میں ہوشیار ہو گئے ایم آر کی پڑھائی جو بھی لوگ کرتے ہیں میڈیکل لائن میں ہوشیار ہو گئے میٹھا بولنے کی کلا دھہربان آچرن میٹھا بولنے کی کلا دھہربان آچرن اس پیش کے ضروری ہتھیار ہو گئے اس پیش کے ضروری ہتھیار ہو گئے ڈاکٹر سے ملنے کو دھیر جو بھی دھارتے ہیں کیونکہ میرے گھر میں آٹھ ڈاکٹر ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ جب کبھی میں اپنے بھائی کیا جاتی ہوں علی گھر تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے اور بھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں تب یہ پنگتیاں کہیں نکل کے آتی ہیں ڈاکٹر سے ملنے کو دھیر جو بھی دھارتے ہیں ڈھیر جو تھرہ سے میٹھے بیابوہار ہو گئے ہر ڈاکٹر کو پریے اپنے سے لگتے ہیں پریوار جیسے سب ایم آر ہو گئے پریوار جیسے سب ایم آر ہو گئے پریوار جیسے سب ایم آر ہو گئے اور ادنیے بھائی صاحب آگے ہیں میں پرڈام کرتی ہوں اور کوئی نہیں بیٹھئے گا سواغت ہے آپ کا اور دیکھئے گا ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک گروپ بنایا اور ڈاکٹر صاحب نے ایک گروپ بنایا اس کبھی سمیلن سے پہلے ساتھ نومبر کبھی سمیلن کے نام سے اور اس میں آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ بھی اس میں ایڈ کیے ہوں انہوں نے تو اس میں آپ نے اماوہ سب پونما کا جکری ضرور پڑا ہوگا جب وہ پڑا تو مجھے یہ لگا کہ مجھے کچھ لکھنا تو چاہیے تو آپ لوگ پہلے شانتی کا دان دیجئے گا جوڑ دا تعلیوں تھے ایک بار پر سلوان کر دیں جوڑ دا تعلیوں تھے اب یہ پونما اور اماوہس کی بات کرتے ہیں تو میں کچھ پانگتیاں ڈاکٹر صاحب کو پریشد کرتی ہوں سنیے گا مجھ کو اماوہس کا تمگا ملا ہے یہاں مجھ کو اماوہس کا تمگا ملا ہے یہاں گورے لوگ گورے کے ہی دیکھئے سگے ہوئے کیا بات کیا بات کالیاں ہونی چاہیے جروری نہیں ہے ہر بات کھول کہ ہی کی جائے قویتہ کوئی ہوتی ہے چھپی ہوئی بات اور آپ کے من تک پہنچ جائے اسی کو قویتہ کہتے ہیں سنیے گا مجھ کو اماوہس کا تمگا ملا ہے یہاں گورے لوگ گورے کے ہی دیکھئے سگے ہوئے اچھا ہے اماوہس ہے اسی لیے میرے بھاگے ہیں سچ کہتی ہوں میری خاتری جگے ہوئے سچ کہتی ہوں میری خاتری جگے ہوئے اور اب پتے کی بات اب آتی ہے چیتنا ہوں اسی لیے چیتنا رہے میرا کام چیتنا ہوں اسی لیے چیتنا ہے میرا کام سوچ لے نگورے سب کس کے سگے ہوئے چیتنا ہوں اسی لیے چیتنا ہے میرا کام سوچ لے نگورے کب کس کے سگے ہوئے سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں یہ ہے پھوڑ ماں کے گرسن کو راہو کے تجھے ایسے بھورے پیچھے ہیں سرڑے بھورے جا ہوں کہتی ایسے بھورے پیچھے ہیں اور یہ تو رہی آج سے جنڈے جنانے کی بات اور یہ دیکھو کیسے اچھل کے آئے جراسی نتین نے کیا کہہ دیا کہ بھورے میں ایسی جوانی آئی جیسے سولے سال کی آنٹما کوئی پروشت ہو گئی ہو مجھے تو ایسا ہی لگا میں چار پنگتیاں پڑتی ہوں سنیے گا ہائے بڑھا پہ اچھل رہا آج بڑھا پہ اچھل رہا اور آنکھ مٹکتی ہے کیا بات ہے اس کی نظر میں صدا پرائی نار کٹکتی ہے بڑھا پہ پھیل ہو گیا ختم سب تیل ہو گیا بڑھا پہ پھیل ہو گیا ختم سب تیل ہو گیا اور سنیے گا یہ اب ان کی عمر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کے ہوں گے یہ یہ سولے سال کے ان کی عرکتیں سولے کی بیاسی کو گئے ہیں اسی میں سترہ کی بات اسی میں سترہ کی بات اس کی عدالی رالی ہے پاؤں کبر میں لٹک رہے ہیں بطی بجنے بالی ہے پاؤں کبر میں لٹک رہے ہیں بطی بجنے بالی ہے بے شرم بڑا ہے ہائے بھوڑا چکنا یہ گھڑا ہے ہائے بھوڑا بات بات میں بچوں جیسی لار ٹپکتی ہے میں اسے بھی کڑوا کہنے والی تھی لیکن ان کے بڑھا پہ کی سفیدی کو دیکھتے ہوئے نہیں کہہ رہی ہیں بات بات میں بچوں جیسی لار ٹپکتی ہے اس کی نظر میں میں صدا نر پرائی نار کھٹکتی ہے بڑھا پہ پھیل ہو گیا ختم سو تھیل ہو گیا کیا بتاؤں آپ سب میرے پیشے پڑے ہوئے ہیں بھائی ریپنجٹس سے بہے ہیں آپ ایسا انجہیں مت کیجئے ارے پہنے ہیں آپ سنو تو لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سنو ملے گئے ہو کیا سوچتی ہو مجھ میں کونپیڈینس نہیں ہے وقت پہ جاننے کا سنس نہیں ہے وقت پہ جاننے کا سنس نہیں ہے کونفیڈنس بھی ہے سنس بھی ہے ویل ایڈیٹی بھی ہے کونفیڈنس بھی ہے سنس بھی ہے ویل ایڈیٹی بھی ہے پر کیا کروں اس عمر میں بیل ایڈیٹی بھی ہے دانا کی جاؤ دانا ایک ترک دیا آپ نے اور سن لو یہ کہلواتیں ڈکس آپ بھی سن لو آدھڑیاں آدھڑیاں کیا کہتی ہیں ان سے کیا کہتی ہیں سن لو میتھا میتھا پیتھا سات میتھا میتھا پیتھا سات بھورا بھورا سپریٹا سات چیٹا سات کنیٹا سات لمبا لمبا چسمی والا کرکیٹا سات ایسا ہے انویلا جی ان کی دھرم پتنی اتنی سنسکارک ہیں کی وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے یہ باتیں تو آپ کے ہی گھر ہوتی تھی جب ہمیں آپ کبھی سنبیلن میں بھولاتے تھے اور ہم کبھی بھی آپ کے گھر گئے تو آدھڑیاں بھاوی جی نے جو کہا وہ بتا دوں کیا لیکن پورے آنند کے سات یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے تو جھوٹی بات کہہ رہے تھے اپنے گھر کی بات ہے یہاں ڈاکٹر صاحب کا نام لے کے کہہ رہے ہیں میں تو ان کے گھر کی بات بتا رہی ہیں سنیے گا اب تو خیر یہ کافی بھوڑے ہو گئے لیکن ہم تو تیس پیتیس سال سے ان کے گھاؤں میں کبھی سنبیلن میں جاتی ہیں تو وہ بات نہ ہوتا نہیں نہیں آپ تو بھوڑے ہو گئے یہ کہا ہے آپ تو بھوڑے ہو گئے جب یہ تیس پیتیس سال تھوڑے ینگ تھے تب کی بات ہے یہ سنیے گا کامو بیگاڑے نیٹھلا پیا 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 بچوں سے پیارا لگے اس کو تھر رہا بچوں سے پیارا لگے اس کو تھر رہا تھرے نیٹھلا پیا کامو بیگاڑے 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 نیٹھلا پیا ہر دم دبائے ہر دم چلائے رہے گھر میں ٹی وی ہر دم چلائے رہے گھر میں ٹی وی لگتا ہے ٹی وی ہی ہو اس کی بی بی لگتا ہے ٹی وی ہی ہو اس کی بی بی یوون کا ہاں یوون کا رسنا لیا نہ دیا ہاں دیا نہ لیا کھٹیا پہ لیٹا جلاوے کیا رات ہے کبھی جب ایک دوجہ کے دلوں میں پیار پلتا ہے کبھی جب ایک دوجہ کے دلوں میں پیار پلتا ہے یہی آنند جیون کا یہی ستھی سفلتا ہے اور تمہارے نام کے پیچھے یہ جو نانا لگا رہتا چیتنا تمہارے نام کے پیچھے یہ جو نانا لگا رہتا اسی نانا کے چکر میں ہمارا دل مچلتا ہے اے دادا دادا کام اور نام چاہے اس لیے گرب کرتی ہو ہاسی اور بینگ کے رسدار بینین سرو کرتی ہو ہاسی اور بینگ کے رسدار بینین سرو کرتی ہو آپ کتنے سوالوں کے جوابوں کا کلیکشن ہو ہم تو آپ کے اپنے کیوں جسٹر رو کرتی ہو رنگین کرتے برسدار اے دادا کی کیا ہو اچھا آپ نے ہی دیکھا کویتا تو انگل سے پڑھ رہے تھے لیکن انگ کویتا پڑھ رہا تھا آگلی کا آگلی آدھا آنند آیا ہےنا یہ خاصیت تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بڑھاپا بالکلی رنگین ہو گیا بینہ پیئے ہی میں ایک دو چار پنگتی اور ان کو سمرپیت کرتی ہوں کیونکہ ابھی آجاد بھائی ہے تو ان کو بھی کعبے پارٹ کرنا ہے اپنا تو میں کچھ پنگتی ان کو دیتی ہوں میں پکڑے رہوں گا کس کی جب اٹھیں گے ہو دلداروں جیسی کیسی باتیں کر رہا ہے رنگین بڑھاپا ہو دلداروں جیسی کیسی باتیں کر رہا ہے رنگین بڑھاپا یہ منچ پہ آکے کیسی آہیں بھر رہا ہے رنگین بڑھاپا مائک پر آکے بینہ موت ہی مر رہا ہے رنگین بڑھاپا اور دیکھئے گا ارے چلنا پھرنا ہے مشکل پر جوش دیکھئے کیسا ہے یہ انگور رہا ہوگا پر اب تو کشمش جیسا ہے مل پی یہ ہی انگوری ناٹک کر رہا ہے رنگین بڑھاپا چلو بڑھاپے کو تم نے رنگین بتایا چلو بڑھاپے کو تم نے رنگین بتایا اے دل بڑھاپے کو تم نے رنگین بتایا اے دل بڑھاپے ہم جیسے بڑھوں کا بھی سممان بڑھایا پیار محبت کے بوکس سے یاد بہت ہی آتے ہیں گجرے ہوئے جمانے کے وہ چہرے بہت ستاتے ہیں جب لیا آپ کا نام روت بھر سو نہیں پایا کچھ بھی کر لو یہ من بھر لو جب تک جوش جوانی ہے کچھ بھی کر لو یہ من بھر لو جب تک جوش جوانی ہے کینٹو بڑھاپا تو دیکھو نب جیون کی اگوانی ہے کیا واقعا اے دل بڑھاپے کو تمہارا پروگرام بنایا اے دل بڑھاپے بہت بڑھاپے بہت بڑھاپے بہت بڑھاپے بہت بڑھاپے بہت بڑھاپے 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 یہ بڑھاپے یہ بڑھاپے اپنی اوقات دکھا رہا ہے کہ میں ابھی بھی جوان ہوں دادا تمہیں سپیدی کی قسم آپ اٹھیں دیکھیں گا میں ایک چند پڑھنا چاہیتی ہوں کیونکہ آج جو برطمان میں استعدی چل رہی ہے دیش کی تو میں چاہیتی ہوں کہ ایک چند آپ تک پہنچا ہوں اگر آپ کے مند تک میری بات پہنچ جائے تو مجھے کھل کر آشی جن شکتی کا ہوا ہے چین تجھے بھاری دمب جن شکتی کا ہوا ہے چین تجھے بھاری دمب نانی یاد آئے نانی یاد آ جائے گی ایسا دمب توڑیں گے بھارت نہیں ہے او شانت پریے نہروسا مو دی جی پی ایم او ایسا تجھے پھوڑیں گے مو دی جی پی ایم تجھے ایسا او پھوڑیں گے بھارتی یہ سینہ کے جوان بھارتی یہ سینہ کے جوان چھے چھے پھوڑیں تیرے چینی بندروں کی گردن مروڑیں گے آو کے لیا جو پنگا اور ہم چھیڑ دیا ماں بھاوانی کی قسم زندہ نہیں چھوڑیں گے ماں بھاوانی کی قسم زندہ نہیں چھوڑیں گے ماں بھاوانی کی قسم زندہ نہیں چھوڑیں گے اور دیکھیں گا مطرو ایک دو پند کا گیت پڑتی ہوں اور اپنی معنی کو ورام دوں گی کیونکہ ابھی یہ بہت دور سے میری بہن آئی ہے چھوٹی اس کو بھی پڑھنا ہے اور آپ اسے بڑا گھرگور کے بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ گیت میں نے اپنی پیڑا لکھی ہے کہ ہم کبھیوں کی اور کبھیوں کی زندگی کیسی ہوا کرتی ہے اور وہ زندگی آپ تک پہنچاتے ہیں ایک گیت کے مادھیم سے اگر ہماری پیڑا آپ کے من تک بھی پہنچ جائے کیونکہ آج تو ڈاک صاحب نے دن میں کارکرم کرایا اور یہی کارکرم جو رات میں ہوتی ہے پورے دن کا سفر ہو اور رات میں کارکرم ہو تو بڑی کائیہ کو بہت کشت ہوتا ہے تو میں ایک گیت کے مادھیم سے اپنا من کی بات آپ تک پہنچاتی ہے سنیے گا بہتے پانی جیسی بہتے پانی جیسی جیون میں کہانی آنوکی ہے کہانی رے میں تو ایک پنجارن اڑتے پانچی جیسی اڑتے پانچی جیسی میری زندگانی جو تم کو ہے پتانی رے میں تو ایک پنجارن بہتے پانچی جیسی بہتے پانچی جیسی بہتے پانچی جیسی سنیے گا بہتے پانچی جیسی جانے کیسا بھاگ لکھا کر میں سنسار میں آئی کوئی کہے سنیاسن مجھ کو کوئی کہے ہر جائی بات ہے سنسن کے بات ہے سنسن کے ہو جاؤں پانی پانی جو کیسی ہے بچکانی رے میں تو ایک پنجارن بہتے پانی جیسی بہتے پانی جیسی میری زندگانی جو تم کو ہے پتانی رے میں تو ایک پنجارن بہتے پانی جیسی اور انتر پنکتیا پڑتی ہوں جنجالوں میں فس کر مجھ کو جینا نہیں گبارا بستی جنگل جنگل گلی گلی باجے من کا ایک تارا من کی پیڑا بھی من کی پیڑا بھی کسی نے نہیں جانی جو تم کو ہے بتانی رے میں تو ایک پنجارن بہتے پانی جیسی بہتے پانی جیسی میری زندگانی جو تم کو ہے بتانی رے میں تو ایک پنجارن پنجارن اڑتے پانی جیسی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہتے پانی جیسی بہتے پانی جیسی بہتے پانی جیسی اور من جیسی